اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی آفیت میں رکھے سب کو بہترین زندگی عطا فرمائے اور خوشحال برکت اور امنواری زندگی عطا فرمائے دوستو جیسے ہی دسمحرم یعنی آشورہ کا دن آتا ہے تو نئی نئی چیزیں مارکٹ میں آ جاتی ہیں نئی نئی نمازیں آتی ہیں نئی نئی دعائیں آتی ہیں اور نئے نئے طریعے لوگ ایجاد کرتے ہیں فلا کام کرو یہ ہو جائے گا فلا وظیفہ پڑھو وہ ہو جائے گا فلا قرآن کی آیت پڑھو اس سے یہ کام بن جائیں گے اور اس طریعے سے دعائیں مانگو تو آپ کو موت ہی نہیں آئے گی پورے سال آپ زندہ رہوں گے ایسی ایسی باتوں سے نیٹ بھرا پڑا ہے ویڈیوز اتنی ساری اس پر بنی ہوئی ہے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کہاں سے لے کر آتے ہیں جو عمل اللہ کی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کو کر کے نہیں دکھایا آپ نے جس کی ترغیب نہیں دی تعلیم نہیں دی یہ لوگ کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں ابھی آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا نیٹ بھرا پڑا ہے اس چیز سے لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی آشورہ کے دن اس دعا کو پڑھ لو آپ کی ایک سال کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا یعنی آپ کو موت نہیں آئی عجیب بات ہے ابھی تک تو گاڑیوں کا بیمہ سنا تھا اب موت کا بھی بیمہ ہونے لگا کہ بھائی ایک سال تک آپ کو موت نہیں آئے گی اگر آپ نے آشورہ کے دن اس دعا کو پڑھ لیا دوستو یاد رکھیں ایسی کوئی بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی بھی دعا امت کو نہیں دی کہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو کوئی ایک سال تک موت نہیں آئے گی یہ عجیب بات ہے ہو سکتا ہے کسی بزرگ کا اپنا تجربہ ہو کوئی ان کے اپنے الفاظ ہو اور انہوں نے اس طریعے سے اس انداز میں اللہ سے مانگا ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت ڈال دے لیکن بہران نبی علیہ السلام سے ایسا کوئی عمل ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے نہ آپ کی ایسی تعلیم ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت ہمارے اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس زندگی کو اور اس دنیا کو ایک مسافر خانہ بتایا اور یہ بتایا کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے یہاں تمہیں چند دن رہنا ہے اس دنیا کی رنگینیوں میں مت پھز جانا ہر وقت موت کو یاد رکھنا موت سے غافل مت ہو جانا اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد مجھے دوسرے سلام کا بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے اسی درمیان موت آ جائے اور آپ نے حادیث کے اندر یہ چیزیں ہمیں سمجھائی کہ لمبی لمبی امیدیں مت باندھو بلکہ موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرو اگر آدمی کو موت سے ہی غافل کر دیا جائے کہ بھئی ایک سال تک موت نہیں آئے گی تو ہم جیسے نالائم تو پھر فوراں سرکشی پر اتر جائیں گے کہ بھئی اب تو موت نہیں آنے والی جتنے شاہد گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے لہٰذا امت کو ایسے عمل کی ترغیب دینا ایسی چیز کی تعلیم دینا ایسی چیزوں کی طرف لے کر آنا جس سے ہمارے اندر سے آخرت کا استحضار ختم ہو آخرت کو ہم بھول جائے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے اور یہ انہا اللہ کے رسول کی تعلیم سے میچ کرنے والی چیزیں ہیں دوستو میں آپ حضرات سے بس یہی درخواست کروں گا اور یہی آپ حضرات سے کہوں گا کہ موت یاد کرنے کی چیز ہے موت سے بھاگنا نہیں چاہیے اس سے بچنا نہیں چاہیے جب موت یاد رہے گی تو انسان گناہوں سے بچے گا نافرمانیوں سے بچے گا سرکشی سے بچے گا اللہ کے قریب آئے گا اور اگر اس کو موت سے بھی غافل کر دیا جائے پھر تو یہ آزاد ہے آوارہ ہے جو چاہے کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنا ان یوٹیوبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے جو صحیح عالم دین ہے اس سے معلوم کرے آپ بہش یقیناً آپ یہ سارے کام کرے روکنے والا تو کوئی نہیں ہے لیکن اگر یہ چیزیں آپ نے شریعت میں اڑکی تو اللہ کے یہاں حساب ضرور دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی غلط کام میں پڑھنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی اور اپنے صحیح اور معتبر اور حق علماء کے غریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات سے درخواستے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچا ہے جو اس وقت اس دعا کو پڑھنے کی تیاری کر دیں مساجد میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے بہت سی مساجد کی ریپورٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے لئے اس دعا کو پڑھو تو لہٰذا کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے آپ اس عمل سے بچے ایسا کوئی کام نہ کرے آشورہ کے دن روزہ رکھیں اور اپنے کھانے پینے میں فراخی سے کام لیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ